اسے پرہیز کا نام ہے نا؟ روزے کا نام آتے ہی کیا چیز آتی ہے؟ کھانے پینے سے رکھنا ہم حلال کھانے سے تو رکھتے ہیں لیکن قرآن میں غیبت کرنے کو کیا کہا گیا؟ کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنے کو کیا کہا گیا؟ کیا کرنا؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا تو وہ شخص جو کھانے کا تو روزہ رکھ لے حلال کھانے سے تو روزہ رکھ لے لیکن غیبت نہ چھوڑے کیا اس کا روزہ روزہ ہوگا؟ سوچئے کیا آپ کو میری بات سب کو سمجھ آئی ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ ہم روزے میں حلال کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں ساف سترک کھانا ہے آپ کو بھوک بھی لگی آپ نہیں کھاتے لیکن اتنے میں کسی پر آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ بلا تکلف غیبت شروع کر دیتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں اس کے ساتھ یوں کروں گا فلان ایسا کیا فلان ایسا کیا اور آپ جدید دور کی سہولتوں کے ساتھ یہ برائیاں اور بھی آسان ہو گئیں پہلے تو گھر میں کوئی ہو تو جس سے آپ غیبت کریں آپ تو آپ دھر سے فون اٹھائیں اور دنیا کے دوسرے حصت تک جا کر آپ کریں اب آپ دیکھئے کہ غیبت کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اَيُّ حِبُّ اَحَدُكُمْ اَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِحْتُمُو کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے مردے کا گوشت اور وہ بھی بھائی کا فَكَرِحْتُمُو تم اس سے کراحت کرو گے وہ روزہ کیسا روزہ ہو سکتا ہے کہ جس میں آپ مردار کھا رہے ہیں وہ روزہ ہو سکتا ہے وہ روزہ نہیں ہو سکتا اس روزے سے کیا حاصل ہوگا جس میں انسان غیبت کرنا نہ چھوڑے تو ہمیں اپنے اوپر حرام کرنا ہے اور اپنے ساتھ عہد کرنا ہے اور ہر روز دوہران ہے مجھے اپنی زبان سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی نہ کرنی ہے نہ سننی اور اگر آپ تہیا کر لیں گے تو کوئی بھی ہو اگر کوئی نہ باز آئے تو آپ لکھ کر اس کے ہاتھ میں دیتے کہ براہ کرمم مجھ سے نہیں کریں میں روزے سے ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہو کہ میں روزے سے ہوں دوسرے کو بتا دو میں روزے سے کیوں کہا کہ بتا دو میں روزے سے ہوں کہ میں یہ نہیں کر سکتا میرا روزہ خراب ہوگا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم جب اللہ کے حکم سے حلال چیز چھوڑتے ہیں روزے میں کھانا پینا حلال ہوتا نا ہمیں اجازت ہے لیکن ہم چھوڑتے ہیں تو پھر یہ ہمارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کرتا ہے ایسا ڈسپلن لاتا ہے کہ ہم حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں یا اللہ تیرے حکم سے ہم نے دودھ اور خجور بھی نہیں کھائی دن کو پانی کا گھوڑ نہیں پیا جو تیرے حکم سے ہم چھوٹ بھی نہیں بولیں گے ہم مردہ بھائی کا گوشت بھی نہیں کھائیں گے پتہ ہے نا آپ سب کو مردہ بھائی کا گوشت کیا ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں غیبت کو کہتے ہیں سب کو معلوم ہے اگر اللہ کے حکم سے حلال گوشت نہیں کھا سکتے دن کو تو کیا اللہ کے حکم سے مردہ بھائی کا گوشت نہیں چھوڑیں گے ہم میں سے کتنی ہی لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی کیا کرتے ہیں غیبت نہیں چھوڑتے دوسروں کی برائیاں کرنا نہیں چھوڑتے دوسروں کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من سائم لیس لہو من سیامہی اللہ الزمان کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ صرف مو باندھے رکھتے ہیں کچھ حاصل نہیں کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے قیام سے سوائے رد جگہ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تو بات یہ ہے کہ ہمیں صرف کھانے پینے کو نہیں چھوڑنا صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرنا صرف ہمیں نین سے پرہیز نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے ان سے بھی پرہیز کرنا ہے وہ تمام چیزیں جو اس کو ناپسند ہے جو اس کے نزدیک ناگوار ہیں